موسیقی اتحاد کے حوالے سے ملاقاتوں کے کئی دور ہو چکے لیکن کوئی اتفاق رائے نہ ہو سکا دونوں جماعتوں کے کئی رہنوما بھی اس اتحاد کو لے کر ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں دوران آم آدمی پارٹی رکنے اسمبلی سومنات بھارتی نے بھی ہریانہ میں کانگریس کے ساتھ ممکنہ اتحاد کے خبروں پر ناراضگی ظاہر کی آم آدمی پارٹی رکنے اسمبلی سومنات بھارتی نے کانگریس کے ساتھ اتحاد کو غلط خرار دیا اور راہل پریانکا اور ملکار جن کھرگے پر سوال اٹھائے انہوں نے الزام لگایا کہ آم آدمی پارٹی کو شکست دینے کے لئے کانگریس اور بی جے پی خفیہ طور پر مل کر کام کرتی ہیں رومنات بھارتی نے کہا کہ لوگ سبا انتخابات کے دوران دہلی میں راہل پریانکا اور کھرگے سمیت کانگریس لیڈروں کی طرف سے آم آدمی پارٹی امیدواروں کے لئے کوئی محیم نہیں چلائے گئی انہوں نے الزام لگایا کہ کانگریس لیڈروں نے بی جے پی کی مدد کیا اور مبینہ شراب گھوٹالا جس میں آرین کے جوال اور آم آدمی پارٹی لیڈر جیل گئے وہ کانگریس لیڈر عجی مارکن کی سازش تھی دہلی میں آل انڈیا مسلم پرسنل رابورٹ کے کنوینر مفتی محمد نصیم رحمانی نے کہا کہ وفت ترمیم بل دو در چوبیس کی مخالفت پورے ملک میں ہو رہی ہے اور بڑی تعداد میں کیو آر کورڈ اور ایمیل کے ذریعے جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی کو رائے بھیجی جاری ہے انہوں نے کہا کہ وقاف کی جازتیں ماضی میں بھی سیاسی گلیاروں کے لئے تخت مشک رہی ہے جیسا کہ دوزار دس میں بھی وقف ایکٹ کا ترمیم شدہ مسودے میں میٹھا مگر جان لیوا زہر گھولا گیا تھا جس کی نشاندہی بڑی قوت کے ساتھ مولانا محمد ولی رحمانی نے کی تھی اور سلمان خرشید اور ملائم سنگھ رام بلاس پاسوان احمد پٹیر اور سونیا گاندی کو سمجھایا جب اس کی تفصیلات نایب صدر جمعوریہ ہن حامد انساری کو دی گئی تھی تو انہیں نے تاجب کیا تھا کہ آخر کار وقت کے خانون کا ترمیم شدہ مسودہ سیلک کمیٹی کے حوالے کیا گیا تھا مولانا حسین احمد رزی خادری نے کہا کہ وقت ترمیم بل دوزہ چوبیس پورا کا پورا زہر ہے جو مسلمانوں کو اپاہیچ کر دے گا سابق رکن اسمبلی نیریج گپتہ نے کہا ہے کہ وقت دان کی ہوئی جاداتیں ہیں ان کو حکومت اپنے دوستوں کے استعمال میں لانا چاہتی ہے جو خانونی طور پر غلط ہے اس سلسلے میں اپوزیشن اگر مخلص ہے تو جن جن صبحوں میں غیر بی جبی سرکاریں ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ وقت ترمیم بل دوزہ چوبیس کے خلاف خانون لائے کائیترک شرچ کے ذمہ دار ڈی این جونس نے کہا ہے کہ آزادی سے پہلے ہی وقف ایکٹ کی حفاظت کی زمانت ملتی آ رہی ہے اس کے خلاف کسی طرح کی چھہر خانی ہر دھرم کے لیے جرم ہے مولانا ابو بکر اسلاحی نے کہا ہے کہ وقفین کی نیت سواب جاریہ کی تھی اگر ان کی جائداتیں وقفین کے منشاہ کے خلاف استعمال ہوتی ہے تو یقیناً ان بزرگوں کی روحیں ٹڑپیں گی وقف املاک مسلمانوں کی ملکیت ہے اور مسلمان ہی اس کے محافظ و نگران ہیں وقف املاک صرف کسی جائدات کا نام نہیں بلکہ یہ ایک عبادت اور صدق جاریہ ہے اس کا سواب وقت کرنے والوں کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے جسے غریبوں یتیموں مسکینوں اور بیواؤں کی کفالت کی جاتی ہے نئے جس سے تعلیمی ادارے ہوسٹلز ہوسپیٹل مسافر خانے درگاہیں مدرسے اور مساجد وغیرہ کی تعمیر و ترقی کا کام کیا جاتا ہے وف کسی ایک فرد یا جماعت کا مسئلہ نہیں بلکہ یہ ایک شرعی مسئلہ ہے اور شریعت کی حفاظت بحیثیت مسلمان ہم سب کی ذمہ داری ہے یہ باتیں مولانا بدرودین اجمل صدر آل انڈیا یونائٹی ڈیموکریٹک فرنٹ اور رکنے آل انڈیا مسلم پسن اللہ بورڈ نے کہیے مولانا بدرودین اجمل نے یاد دہانی کراتے ہوئے کہ اوام سے اپیل کی کہ جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی کو اپنی رائے بھیجنے کی آخری تاریخ 13 سپٹیمبر ہے اور اب صرف چند ہی دن باخی رہ گئے ہیں اس لئے میں تمام مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اس کی او آر کوٹ کے ذریعے اپنے رائے ضرور پیش کریں مساجد میں ہر نماز کے بعد اعلان ہوا اور اس کی کاپی ہر فرد کے گھر میں پہنچا جائے ملکزی وزردہ خلاہ امیشہ نے اسیملی انتخابات کے بعد جمعہ کشمیر کے ریاست کے درزے کی بہاری کا تحقن دیا اور کہا کہ یہ نئے اندرمودی حکومت کی جانب سے آرٹیکل 370 کی منسوقی کے بعد قومی پرچم اور دستور کے تحت پہلے چناؤ ہیں انہوں نے نیشنل کانفرنس اور کانگریس کے اتحاد پر پرانے نظام کے احیاء اور جمعہ کشمیر کو دہشتگردی اور کرپشن میں جھونکنے کی کوشش کا الزام لگایا امیشہ نے کہا کہ انڈیہ حکومت دہشتگردی خودمختاری اور مختلف طبخات بشمل گجر پہاڑی بکر وال اور دلیتوں کے ساتھ نائنصافی کے احیاء کی اجازت نہیں دے گی جنہیں بی جے پی حکومت نے تحفظہ سرام کیے ہیں امیشہ 18 سپٹمبر سے شروع ہونے والے تین مراحل کے اسمیلی انتقابات کے لئے بی جے پی کی محیم کو تخویت پہنچانے کے مقصد سے دو روزہ دورے پر جمعہ کشمیر پہنچے ہیں انہوں نے اپنے دورے کے پہلے دن پارٹی کا انتخابی منشور جاری کیا تھا اور انتخابی محیم کی حکمت املی پر باتچیت کے لئے سینئر خائدین کے ساتھ کئی اہم میٹنگیں کی امیشہ نے کہا کہ جمعہ کشمیر کے مجویزہ انتخابات تاریخی ہیں کیونکہ آزادی کے بعد پہلی مرتبہ ہمارے قومی پرچم اور دستور کے تحت انتخابات ہونے والے ہیں جبکہ ماضی میں دو دستوروں اور پرچموں کے ساتھ انتخابات ہوتے تھے آسام کے وزرالہ حیمانتہ بسوہ شرما نے کہا کہ ریاست میں آزارکارٹس کے تمام نئے درخواست گزاروں کو اپنا نرسی درخواست نمبر داخل کرنا ہوگا انہوں نے کہا کہ اس مقصد سے ایک تفصیلی میاری طریقہ کار تیار کیا جائے گا اور اس پر یکم اکٹوبر سے عمل ہوگا انہوں نے کہا کہ این آرسی درخواست نمبر کے ادخال سے غیر خانونی غیر ملکیوں کے سہلاب کو روکا جا سکے گا اور ریاستی حکومت آزارکارٹس کی اجرائی میں انتہائی سخت موقع اختیار کرے گی آسام کے چیف نشٹر نے ایک پریس کانفنس میں کہا کہ آزارکارٹس کے لئے درخواستیں آبادی سے زیادہ ہیں اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ کئی مجتبہ شہری ہیں اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ نئی درخواستوں کے ساتھ این آرسی درخواست نمبر داخل کرنا ہوگا ریاستی مہاراستہ میں کولہین مجلس تیازل مسلمین کے لیڈر امتیاز جلیل نے کہا ہے کہ مجلس نے مہا وکات اگھاری کو اتحاد کیلئے تجویز پیش کی تھی لیکن اگر اپوزیشن بلوک نو سپٹمبر تک جواب نہیں دیتا ہے تو پارٹی اپنے طور پر فیصلہ کرے گی سابق رکنے پارلیمنٹ امتیاز جلیل نے کہا ہے کہ وہ ان نشستوں پر مقابلہ کرنا چاہتی ہے جہاں مجلس کا اچھا اثر و رسوخ ہے ناکپور میں صحافیوں سے بات چیز کرتے ہوئے امتیاز جلیل نے کہا کہ ان کا احساس ہے کہ بی جے پی زیر قیادت مہایوتی کی مہاراشتہ میں حکومت نہیں بننی چاہیے مجلس اور شیف سینہ یو بی ٹی کے نظریات میں فرق کے باوجود ہم سیاسی مسلحت کے تحت اور ریاست کے عوام اور کسانوں کے مفاد میں ایم وی اے کے ساتھ اتحاد کرنا چاہتے ہیں دو سو اٹھیاسی رکنی مہاراشتہ اسملی کے لیے انتخابات ایک دو ماہ میں ہونے والے ہیں امتیاز جلیل نے کہا کہ انہوں نے ایم وی اے کے خائدین کے ساتھ بات چیز کی ہے ایم وی اے نے مجلس کی تجویز پر غور کے لیے وقت مانگا ہے لیکن کوئی جواب نہیں دیا گیا انہوں نے کہا کہ ہم نے بہت زیادہ نشستوں کی تجویز نہیں رکھی تھی ہم نے بہت انتظار کر لیا اگر لمحہ آخر میں ہمیں شامل کرنے سے انکار کر دیا جائے تو کیا ہوگا اگر نو سپٹیمبر تک جواب نہیں دیا گیا ہم ہمارے امیدواروں کو فارمز دینا شروع کر دیں گے ہم فیصلہ کریں گے کہ مجلس ریاست میں کتنی نشستوں پر مقابلہ کرے گی ہم ہمارے موقع کا اجازہ لے رہے ہیں جمع کشمیر میں نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروخ عبداللہ نے کہا کہ جمع کشمیر کے عوام کو اپنے بنیادی جمہوری اور آئینی حقوق کی بحالی کے لیے ایک سخت ترین جدجہد کا سامنا ہے انہوں نے کہا کہ موجودہ جدجہد اور شخصی راج کے خلاف تحریک میں کوئی قاس فرق نہیں وہ جنگ بھی دارنہ شاہی ظلم و ستم جبر اور ڈھونز دو و دباؤ کے خلاف تھی اور موجودہ دور میں بھی یہاں کے عوام کو اسی صورتحال کا سامنا ہے ان باتوں کا اظہار فاروخ عبداللہ نے پونچ میں پارٹی کارکنوں سے خطاب کے دوران کیا انہوں نے کہا کہ جن فرقہ پرستہ ناصر نے یہاں نفرت کی دکانیں کھولی ہیں ان کی نیندیں صرف اتحاد و اتفاق سے ہی حرام کی جا سکتی ہے اس لئے ضروری ہے کہ ہم متحد ہو جائیں اور پیار محبت بھائی چارے کی راہیں ہم بار کریں نو متخیف صدر تلانہ پردش کانگریس کمیٹی محیش کمار گورن نے چیف نشتر ایری وینترڈی اور ڈیپٹی چیف نشتر ملو بھٹی ویگرام آرکا سے خیر سگالی ملاقات کی دونوں نے محیش کمار گورن کو مبارک بات پیش کرتے ہوئے اپنے نیک خواہشات کا اظہار کیا بعض ازا میڈیا سے بات کرتے ہوئے محیش کمار گورن نے کہا کہ تلانہ پردش کانگریس کی صدارت ان کے لئے بہت بڑا ٹاسک ہے بحیثیہ سے صدر پردش کانگریس کمیٹی ریونترڈی نے جو نقود چھوڑے ہیں اس کو برخراہ رکھتے ہوئے پارٹی کو تنظیمی سطح پر مستقیم کرنا ان کی ذمہ داری ہے گرام پنچائد اور مقامی اداروں کے انتخابات ان کے لئے بہت بڑا چالنج ہے وہ پارٹی کے تمام جونئر اور سینئر خائدین کو ساتھ لے کر کام کریں گے جہاں سینئر خائدین کے تجربے سے استفادہ کیا جائے گا وہیں جونئر خائدین کے جوش اور جذبے کو صحیح طور پر استعمال کیا جائے گا محیش کمار گورن نے کہا کہ وہ آئندہ دو یا تین دن میں پردش کانگریس کمیٹی کی نئی ذمہ داری خبول کریں گے حیدرباد سٹی پولیس کمیشنر کا تبادلہ کر دیا گیا اور نئے کمیشنر کے طور پر سینئر آئی پی اے سودیدار سی وی آنن کا تقرر عمل میں لائے گا سی وی آنن کو دوسری مرتبہ یہ موقع فرام کیا گیا ریاست میں پانچ آئی پی اے سودیداروں کے تبادلے کیے گئے ہیں کمیشنر پولیس ہیدرباد سٹی نیواز ریٹی کا ڈائریکٹر جنرل ویجلنز سی وی آنن کا ڈائریکٹر انٹی کرپشن ویروز سے ہیدرباد سٹی پولیس کمیشنر ویجے کمار کا ایڈیشنر ڈائریکٹر جنرل پرسونل سر ڈائریکٹر جنرل اے سی بی مہش بھگوت ایڈیشنر ڈائریکٹر جنرل پولیس لاؤ این آرڈر کو مکمل ذمہ داری دے کر ایڈیشنر ڈائریکٹر جنرل پرسونل مقرر کیا گیا ہے جبکہ ایم رمیش انسپیکٹر جنرل پولیس پر لوجسٹک کو ایڈیشنل چارج دیتے ہوئے انسپیکٹر جنرل پولیس مقرر کیا گیا ہے کمیشنل پولیس مقرر کیے گئے سی وی آنن کا تعلق 1921 بیعت سے ہے جو سابقہ میں بھی یہ ذمہ داری انجام دے چکے ہیں سی وی آنن متحدہ اندرہ پردیش میں کئی اہم عدوں پر خدمات انجام دے چکے ہیں اور مہکوہ پولیس میں اصلاحات اور نئی پولیسیوں کی ایجاد کا سہرہ بھی اتنی کے سر جاتا ہے گنیش ویسرجن میں مرتیوں کو منتقل کرنے والی گاڑیوں کو نمبرات جاری کرنے اور لیک پولیس کے خیام کے علاوہ ٹرافک سربراہ کے طور پر ٹرافک بہاو کا آسان بنانے فری لیفٹ ٹرافک کی پولیسی رائج کیا تھا ڈسمبر 2021 سے اکٹوبر 2022 تک سی وی آنن سیٹی پولیس کمیشنر ہیدر آباد رہے انتقابات میں الیکشن کمیشن کی ہدایت پر ان کا تبادلہ کیا گیا تھا جس کے بعد سندیف شنڈلیا اور سنیواس ریڈی کمیشنر پولیس رہے آنن کو شہر میں خدمات کا کافی تجربہ اور مشکل وقت حالات کو خابو میں کرنے میں مہارت رکھتے ہیں موجودہ صورتحال اور تہوانوں کے محقے پر کمیشنر پولیس کی تبدیلی اور سی وی آنن کے تخرر کے فیصلے کو دور اندیش فیصلہ خرار دیا جا رہا ہے کمیشنر کی حیثے سے سی وی آنن کے تخرر پر شہری حلقوں میں بھی مسرد پائی جا رہی ہے حیدرباد کے جڑوان زخیرہ آپ عثمان ساگر اور حمایت ساگر لبریس ہو گئے ہیں مدداروں کی جانب سے عثمان ساگر کے دو اور حمایت ساگر کا ایک گیٹ کھول کر پانی چھوڑا جا رہا ہے موسیٰ ندی کے کنارے مقیم عوام کو چوکرنا رہنے کا مشورہ دیا گیا مضافاتی علاقوں میں موصلہ درباجی سے پانی تیزی سے بھیکر عثمان ساگر اور حمایت ساگر میں جمع ہو رہا ہے جس سے دونوں زخیرہ آپ مکمل طور پر لبریس ہو گئے ہیں حیدرباد میٹرو وارٹر وکس کے عددار دونوں زخیرہ آپ کے پانی کی سطح پر مکمل نظر رکھے ہوئے ہیں فلحال عثمان ساگر کے دو گیٹس کو ایک فیٹ اوپر اٹھا کر فادل پانی کا اخراج کیا جا رہا ہے اس طرح حمایت ساگر کا ایک گیٹ ایک فیٹ اٹھا کر پانی چھوڑا جا رہا ہے حمایت ساگر میں پانی کا انفلو چودہ سو کیوزک سے موسیر ندی میں تین سو چالیس کیوزک پانی چھوڑا جا رہا ہے آوٹر رنگ روڈ اور نو تعمیر ہونے والی ریجنل رنگ روڈ کے درمیان بھی غابتے کو مضبوط کرنے کے لیے تلنگانہ حکومت کی جانب سے دو ہزار کلومیٹر سے زیادہ سڑکوں کی تعمیر کا منصوبہ ہے آوٹر رنگ روڈ اور ریجنل رنگ روڈ کے درمیان سڑکوں کی تعمیر کے لیے بھی حکومت نے تقریباً ستر ہزار اکر آرازی کے حصول کا اندازہ لگایا جو مختلف مراحل میں حاصل کی جائیں گی آئندہ پانچ سال میں ریجنل رنگ روڈ کے ایک حصے کی تعمیر مکمل کی جائے گی دوسرے حصے کی تعمیر کے لیے محکومت جنگلات کے ارازی بھی حاصل کرنا ہے محکومت جنگلات نے سڑک کے شمالی حصے کی تعمیر کے لیے دھرکار زمین مقتص کرنے پر آمادگی ظاہر کی متبادل کے طور پر محکومت ریونیو کے جانب سے کسی اور جگہ جنگلات کے لیے ارازی مقتص کرنے کا منصوبہ ہے حکام کے مطابق ریجنل رنگ روڈ دو حصوں میں تعمیر کی جائے گی اس کا شمالی حصہ سنگاریٹی میدک ستی پیٹ یادادری بھونگی رزلہ میں 161 کلومیٹر کا ہے ان چار رزلہ میں چار ہزار چھس ستیان نو اکر ارازی حاصل کی جائے گی عوضہ داروں کا کہنا ہے کہ میدک اور یادادری بھونگی رزلہ میں کچھ ارازی مالکان کے علاوہ کسی کو اعتراض نہیں ہے ایک اعلی عوضہ دار نے کہا کہ حکومت نے واضح کر دیا کہ متاثرین کے لیے معافضے کا تقمینات جاری آما ہے کہ آخر تک تیار کر لیا جائے گا اس زمین کے حصول کی لاغت مرکزی اور ریاستی حکومتیں یہ اکسان طور پر برداشت کریں گی تلانگانہ حکومت نے ہیدرابار ڈیزاسٹر ریسپانس اینڈ ایسٹس پروٹیکشن ایجنسی یعنی ہیدرابار کی سرگرمیوں کو مزید مستقیم کرنے کے مقصد کے تحت اسے تین زونز میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے جہاں ہر زون کے لیے ایک سینئر پولیس عددار کو ذمہ داریاں تفیص کی جائے گی ذرائع نے بتایا کہ تالاب و انچھیلوں اور دوسرے آبی وسائل سے ناجائز خفز برخاص کرنے کے لیے حکومت جو سخت اقدامات کر رہی ہے اس کے ایک حصے کے طور پر ہیدرابار کی سرگرمیوں کو مستقیم دینے کا فیصلہ کیا جا فیل وقت صرف گریٹر ہیدرابار اور مزافات میں ہی ہیدرابار اپنا آپریشن انجام دے رہا ہے تاہم اب حکومت نے اسے تین زونز میں تقسیم کرتے ہوئے سرگرمیوں کو عصد دینے کا فیصلہ کر لیا ہے سینٹرل زون، نورٹ زون اور ساؤڈ زون تشکیل دیتے ہوئے ان کی ذمہ داریاں سینئر آئی پیس حدیداروں کے حوالے کی جائے گی ذرائع نے بتایا کہ حکومت نے ہیدرابار کو عدالتی اختیارات بھی دینے کی منصوبہ بندی تیار کی ہے اور اس تعلق سے ممکن ہے حکومت ایک آرڈیننس بھی جاری کر سکتی ہے ذرائع کے مطابق ہیدرابار میں چونکہ فیل وقت کوئی مستقل عملہ نہیں ہے اور وہ گریٹر ہیدرابارد منسپل کارپریشن کے علاوہ مہیکوہ مال کے عملے کے ساتھ کام کر رہا ہے اس وقت سے نہ صرف مستقل عملے کو متعین کیا جائے گا بلکہ ایک علاہدہ پولیس ٹیشن بھی اس ادارے کے لیے خائم کرنے کی تجویز حکومت کے زیر غور ہے جو انعدامی کاروائیوں کے راست نگرانی کرے گا جس کے لیے ایک اسٹیشن ہاؤز آفیسر کو بھی مقدر کیا جائے گا کھموں میں سہلاپ کے دوران اپنی جان جو کھم میں ڈال کر نو افراد کی جان بچانے والے معذور جی سی بی ڈرائیور سبحان خان نے دار السلام پہنچ کر اسعود دینویسی رکن پارلیمنٹ ہیدراباد اسعود دینویسی خائد مجلس مخدرنا پارٹی سے ملاقات کی اسعود دینویسی نے میوات ہریانہ سے تعلق رکنے والے سبحان خان کی ستائش کی اور مجلس کی جانب سے 51,000 روپے ان کی مالی امداد بھی کی اسعود دینویسی نے چیف نیسٹر ریوند ریڈیو اور زلہ کلیکٹر کھمم سے مطالبہ کیا کہ سبحان خان کو چیف نیسٹر ریلیف فنڈ سے بھی مالی مدد کی جائے اور انہیں ایک ڈبل بیڈروں مکان بھی الارٹ کیا جائے کیونکہ وہ جسمانی طور پر معذور ہیں اس کے باوجود انہوں نے اس قدر زلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے نو افراد کی جان بچائی جو خابل ستائش عمل ہے سعود دینویسی نے سبحان خان کی گل پوشی اور شال پوشی بھی کی اس موقع پر مجلس تیازل انسلوین کے رکنے اسمبلی ماجید حسین کورپوریٹرز و دیگر موجود تھے شہر ہیدراباد میں سہلاب کے خطرے کے پیشن نظر طالبوں پارکس اور سرکاری ادرازیات پر غیر مجازت آمیرات کے خلاف شکایتوں پر فیلڈ انویسٹیگیشن جاری رکھتے ہوئے ہیدراباد ڈیزاسٹر ریسپونس ایسٹس پروڈیکشن ایجنسی کے جانب سے آپریشن نالا پرگرام شروع کیا جارہا ہے اس پرگرام کے تحت رامنگر میں مانمہ بستی کے طور پر انہدامی کاروائیاں کی جائے گی اس سلسلے میں پیر نو سپٹمبر سے ہیدراباد کے دفتر واقعے بدہ بوون میں خصوصی کاؤنٹر خیام کیا جارہا ہے اس پرگرام کے تحت نالوں اور نہروں میں سلابی پانی کے بہاؤ میں رکاوٹ بننے والی تعمیرات کو ہٹانے کے لیے انہدامی کاروائیاں کی جائے گی ہیدراب کی جانب سے شہریوں سے گزارش کی گئی ہے کہ وہ برساتی نالوں اور نہروں پر غیر مجاز تعمیرات اور تجاویزات کے خلاف اس خصوصی کاؤنٹر پر معلومات فرام کرے مخامی ایوام کی شکایت پر سرکاری محکومن حال میں رامنگر مانمہ بستی میں غیر مجاز تعمیرات کو ہٹا دیا ہیدرا شہر کے دوسرے مخامات پر بھی اس طرح کی کاروائیاں کرنے کے لیے تیار ہے ہیدرا کے طرح انہیں بتایا کہ جی ایچ ایم سی کے علاقوں اور آٹر رنگ روڈ تک نالوں کی توسیق کو فیلحال تجریح دی جاری ہے شہر میں بڑے برساتی نالے بارہ سو پچاس کلومیٹر طویل ہے ان نالوں میں سہلاوی پانی کے بہاؤ کی گنجائش صرف دو سنٹی میٹر فری گھنٹا ہے حالی آرسے میں ہو رہی بارش کی وجہ سے سڑکیں پانی میں ڈوبی بھی ہے جبکہ متصل بستیاں اور کالونیاں زیرہ آب آ چکی حکومت برساتی نالوں کی توسیق کے لیے غیر مجاز تعمیرات اور خبزوں کو برخواست کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے تیلنگانہ کے وزرالہ ایئر ایونت ریڈی نے گنیش چہتروتی تہوار کے موقع پر خیرتابات گنیش منڈپ میں پوجا کی اس موقع پر ایونت ریڈی نے کہا کہ حکومت کی جانب سے گنیش تہوار کے لیے بڑے پیمانے پر انتظامات کیا جا رہے ہیں دونوں شہروں میں ایک لاکھ چالیس ہزار گنیش منڈپ لگائے گئے ہیں ایونت ریڈی نے کہا کہ بحیثیت سے زیادہ ٹی پی سی سی کے عوضے پر فائد رہتے ہوئے انہوں نے وزرالہ کے منصوب تک رسائی حاصل کی انہوں نے کہا کہ حالیہ شدید بارش اور سہراب کی سرطحال کی وجہ سے عوام کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ آئے تاہم ان کی حکومت متاثرین کی ہر ممکن مدد فرام کر رہی ہے خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں بڑے نقصانات سے محفوظ رکھا چیف سنشٹر نے خیرتابات گنیش تہوار کی جانب سے گنیش منڈپ کو بڑے پیمانے پر سجانے پر مبارکبات پیش کی اور کہا کہ یہ ملک بھر کے لیے ایک بہتر مثال ہے بھارتی ایجنتا پارٹی کے ملون رکنے اسیمبلی راجہ سنگھ نے گنیش فیسٹیول کے دوران حلال پروڈیکس کے بائیکارٹ کی ہندوں سے اپیل کی ملون راجہ سنگھ جو ایک طویل عرصے سے حلال پروڈیکس کے خلاف اقالت کر رہا ہے اس نے ایک مرتبہ پھر ہندوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ان اشیاں کے خریداری نہ کریں راجہ سنگھ نے کہا کہ ایسا ادارہ جو حلال پروڈیکس کے سیٹیفیکٹ جاری کرتا ہے ان پروڈیکس کو تیار کرنے والی کمپنیوں سے رقم حصول کرتے ہیں اور یہ رقم دہشتگردی کے لیے استعمال کی جاتی ہے ملون راجہ سنگھ نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ حلال پروڈیکس دہشتگرد گروپس کی بڑی سادش ہے تاکہ ہندوں کے تہواروں کے دوران رقم بنائی جا سکے موشتہ کچھ دنوں سے تلگانہ اور اندرہ پردیش میں زبردست بارش نے تباہی مچا دی ہے حالات ایسے تھے کہ دونوں ریاستوں میں کم از کم سرطہ ہی سمبا تھی اب ایک بار پھر مہیکوہ مسمیات نے تلگانہ میں شدید بارش کا ایلٹ جاری کیا خلیج بنگال میں کم دباؤ کے علاقے کے اثر رسوخ کی وجہ سے تلگانہ کے کئی علاقوں میں نو سپٹیمبر تک شدید بارش کا امکان ہے ہندوستانی مہیکوہ مسمیات نے اگلے چار دنوں کے لیے کئی ازلا کے لیے یلو ایلٹ جاری کیا مہیکوہ مسمیات کے مطابق سائلی آندرہ پردیش اور اس سے ملحقہ مغربی وسطی خلیج بنگال پر توفانی گردش کے ذریعے اثر شمالی آندرہ پردیش جنوبی اورلسہ کے ساحلوں سے دور مغربی وسطی اور ملحقہ شمال مغربی خلیج بنگال پر ایک کم دباؤ بن گیا ہے علاقہ بن گیا ہے اگلے دو دنوں میں یہ آہستہ آہستہ شمال کی طرف بننے کا امکان ہے موجودہ دور میں کمپیٹر کی واقفیت بہت ضروری ہے اس کے ساتھ ساتھ آج کے اس کمپیٹیشن کے دور میں آئی ٹی سے مربوط کورسر سیکھنا بھی نوجوانوں اور تعلیمی آفتہ افراد کے لیے لازمی قرار دیا جا رہا ہے جس کو دیکھتے ہوئے ادارے سیاست نے آئی ٹی سیکٹر میں مانگ میں اضافے کو ملحوظ رکھتے ہوئے پائیتھان پول سٹیک ڈیولیپمنٹ کے کورس کا آغاز مائبو حسین جگر کیریہ گائیڈنس سینٹر میں عمل میں لائے پائیتھان پول سٹیک ڈیولیپمنٹ کے ملک وہ بیرن ملک بالخصوص امریکہ یوکے کینیڈا میں کافی مانگ چل رہی ہے کوئی بھی گروپ کے افراد اس سنے رہے موقع سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں ادارے سیاست کی جانیف سے چلائے جا رہے پائیتھان پول سٹیک ڈیولیپمنٹ کورس میں اشٹی ایمل مائی اسکویل سی ایسٹس جاوائی سکریپ جانگو پائیتھان وغیرہ کرایا جائے گا کورس کا آغاز منگل دس سپٹیمبر رات آٹھ بجے سے عمل میں لائے جا رہا ہے مزید تفصیلات کے لیے ان فون نمبرات پر رفت پیدا کر سکتے ہیں فون نمبر ہے 9000191481 9393876978